السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو گائز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ PUBG ابھی تک Unband نہیں ہوئی میں نے کل بھی ایک ویڈو ڈالی تھی موبائل پلیئر والوں کے لئے کہ موبائل پلیئر اپنی PUBG گیم سیکیور تریکی سے کیسے پلے کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے امولیٹر والوں کے لئے ویڈو ڈالی تھی کہ آپ لوگ سیکیور تریکی سے اپنی گیم کیسے پلے کر سکتے ہیں جو کہ exit lag کی ویڈیو تھی اور exit lag کے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کو free trial پہ again کیسے use کر سکتے ہو 3 دن کے بعد بھی اس کو again free کیسے use کر سکتے ہو جب آپ لوگ چاہو لیکن مجھے کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ کی وہ trick ابھی کام نہیں کر رہی وہ trick کیوں کام نہیں کر رہی کیونکہ exit lag کی new update آ چکی ہے جس پہ وہ trick ابھی کام نہیں کر رہی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک نئی ویڈیو بنا لوں کہ new update پہ وہ trick ابھی کیسے کام کرے گی تو کیسے use کرنا ہے تو آپ لوگوں کے میں time waste نہیں کرتا جلدی سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور یہ step آپ لوگوں نے دھیان سے follow کرنے ہیں ویڈیو آپ لوگوں نے skip نہیں کرنی ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ step skip کرو گے تو آپ لوگوں کو یہ method کرنی پاؤ گئی ٹھیک ہے control panel میں جانا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے پروگرام end feature میں جانا ہے اور یہاں پہ exit lag کو دیکھنا ہے یہ میرا exit lag پڑا ہویا یہاں پہ تو آپ لوگوں کا exit lag update ہو چکا ہوگا جس کی وجہ سے وہ work نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو uninstall کر دینا ہے آپ نے complete یہاں سے yes کا button دبا کے بالکل آپ لوگوں نے اس کو remove کر دینا ہے میں حسلے نہیں کر رہا میں پہلے کر چکا ہوں جیسے ہی آپ لوگ اس کو complete remove کرو گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور exit lag download کرنا ہوگا جس کا link میں نے یہاں پہ دیا ویپ اور یہی link میں آپ لوگوں کے لیے description میں mention کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ سیدھا اس link پہ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہی steps سارے انگلیش میں بھی type کیے ہیں جو لوگ میری اردو کو سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ اس انگلیش کو یہاں سے پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ first step ہے یہ second step کرنا ہے یہ third step ہے میں اس link کو copy کر دیتا ہوں اور یہ link میں آپ لوگوں کے لیے mention بھی کر دوں گا google chrome پہ جانا ہے یہاں پہ میں link paste کر دیتا ہوں سیدھا آپ لوگ اس ویب سیٹ پہ آج ہوگے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو download کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے download ہو رہے ہیں یہ download ہو جائے تو آپ لوگوں نے simple اس پہ click کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے install کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ جب install ہو جائے تو end میں یہ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کا computer restart ہوگا دھیان سے میری یہ بات سننا restart کرنے سے پہلے میں نے یہاں پہ type بھی کیا ہے it will say to restart computer but make sure to turn off internet connection ٹھیک ہے restart کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا internet connection بلکل complete طور پہ بند کر دینا ہے جیسا کہ میں ابھی بند کرنے والا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پی سی سے internet connection بند ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا پی سی یوز کر رہے ہیں جو بھی ہے internet کی وائر جو ہے آپ لوگوں نے بلکل نکال لینی ہے internet بند کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے yes کا button دبا کے پی سی کو restart کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگوں کا پی سی restart ہوگا واپس آپ لوگوں کا پی سی on ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے run پہ run پہ run پہ جا کے آپ لوگوں نے کیا type کرنا ہے پہلے ہی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو ایک منٹ تو یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے type کرنا ہے disk management short کی ہے یہ diskmgmt.msc ٹھیک ہے یہ میں copy کر دیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں تو disk management اس قسم کا option آپ لوگوں کے سامنے آجائے گا آپ لوگوں نے c option پہ c partition پہ right click کرنا ہے extend volume کی نیچے shrink volume لکھا ہوئے ہیں اس پہ click کرنا ہے کچھ second wait کرنا ہوگا تو یہ third number پہ لکھا ہوئے enter the amount of space to shrink in mb ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے backspace کے button دبا کے بالکل zero کر دینا ہے اب فرض کرو آپ first time account بنا رہے ہو دوسرا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ one type کر کے shrink کر دینا ہے second account بنا رہے ہو تو two type کر کے shrink کر دینا ہے تیسری دفعہ account بنا رہے ہو تو three type کرنا ہے یہاں پہ مطلب آپ لوگ چتنی دفعہ بھی account دوسرا بنا رہے ہو ایک سٹیپ آپ لوگوں نے اوپر جانا ہے اور shrink کرنا ہے میں shrink اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور یاد رہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک internet connection on نہیں کرنا پھر آپ لوگوں نے exit lag پہ جانا ہے exit lag کو open کرنا ہے تو اس قسم کا option آپ لوگوں کے سامنے آجائے گا ٹھیک ہے exit lag کا یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگوں نے account بنایا ہوگا وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کر دینا ہے اس کا password enter کر دینا ہے اور یہ login کا option آپ لوگوں کے سامنے آجائے گا لیکن login پہ آپ لوگوں نے click نہیں کرنا یاد رہے login پہ تب تک click نہیں کرنا جب تک آپ لوگ اپنا internet connection واپس on نہ کر لو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے internet connection واپس on کر لینا ہے internet کی wire واپس لگا دینا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے login پہ click کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے internet connection یہاں پہ open کر لیا تھا اپنا واپس تو کچھ second یہاں پہ یا کچھ minute یہاں پہ wait کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا wait کرنا ہوگا ہمیں اور یاد رہے کہ ویڈیو میں کوئی بھی step آپ لوگوں نے skip نہیں کرنا ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھو گے end تک تو آپ لوگ یہ method 100% کر پاؤ گے یہ trick آپ لوگ 100% کر پاؤ گے تھوڑا سا wait کرتے ہیں یہاں پہ ہم تو آپ لوگوں کے سامنے یہ connect ہو چکا ہے ٹھیک ہے North America, South America, Europe سارے جتنے بھی server ہیں ہمارے جی connect ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ trick جو ہے 100% work کرے گی لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا ہو جیسے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ویسے ویسے آپ لوگوں نے step کو follow کرنا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں میرا یہ exit lag open ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو میں دکھا بھی دوں کہ اکاؤنٹ میں جا کے کہ میں نے کوئی purchase نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے active two days left ابھی بھی لکھا آ رہا ہے دو دن بعد ایکسپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو subscribe کرو اور میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سپورٹ کرو اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو بھی دباہ دے تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو سٹریم اور ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے سپورٹ کرتے رو take care ڈاٹا بائے بائے اللہ حافظ